اسلام علیکم میں ہوں انسپائرنگ سید مسرور یہ میرا ایکسپیرینس ہے جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں از ای ٹیم لیڈر کہ ٹیم لیڈر کو چاہیے کہ وہ اپنی ٹیم کی پلس کو چیک کرتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے آپ کو انڈیکیٹرز مل جائیں گے کہ آپ کی ٹیم اس وقت کیسے آپریٹ کر رہی ہے موسٹ آف تا ٹائم کیس کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیم یا کچھ لوگ کمنیکیشن کرنا بند کر لیتے ہیں وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں ٹیم میٹنگز میں بلکر پاٹیسپیٹ نہیں کرتے اپسنٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں لیٹ آتے ہیں کام کے لیے جلدی چلے جاتے ہیں اپنے فیلو کولیگز ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرتے مینجر کے ساتھ کوئی کمنیکیشن نہیں ہو رہی ہوتی یہ سارے انڈکیٹر ہیں کہ آپ کی انگیجمنٹ کام ہو چکی ہے اپنی ٹیم کے ساتھ اور آپ کی ٹیم پروڈکٹیو نہیں رہی وہ صرف اپنا اتنا ہی کام کرتے ہیں تاکہ وہ بس اپنی جاب کی جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے بیرے بیر منیمم ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کر سکیں یہ سارے سیمٹمز ہیں جو لیڈرز کو سمجھنے چاہیے اور دیکھنے چاہیے اور اس میں لیڈرز کا کام امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ آپ کی ٹیم کیسے آپریٹ کر رہی ہے یا کچھ لوگ ہیں جن کے یہ سترہ کی بھی ایویرز آپ کے سامنے آ رہے ہیں آپ کی ٹیم کے لوگ فرسٹریٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں ان کے رییکشن بہت سٹرانگ ہوتے ہیں وہ ایموشنل ہو جاتے ہیں ان کے باڈی لینگویج ان کی ریڈن کمینیکیشن وربل کمینیکیشن آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ پازیٹیو نہیں ہیں وہ نیگیٹیو ہیں تو ایسے میں جو لیڈرز ہیں ان کا رول اور زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اب اس کو ریمیڈی کیسے کرنا ہے یہ لیڈرز نے سوچنا ہے اس بات پر کہ ہم اس سچویشن کو کیسے ریمیڈی کریں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ٹیم کے ساتھ اپنی کمینیکیشن کو بڑھائیں اپنے انٹریکشن کو بڑھائیں ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں ان کے پاس جائیں ان سے پوچھیں کہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے کوئی ایشو تو نہیں ہے ان کو ان کے ٹاسک کو پراجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے میں ان کی مدد کریں ان کو فیسلیٹیٹ کریں سب سے امپورٹنٹ بات جو میں نے لیڈرز میں دیکھی کہ وہ ایک دم سے ایگویسٹک ہو جاتے ہیں اگر آپ ایگو میں چلے گے تو آپ کا جو وزڈرم ہے جو آپ کی ریشنل سائیڈ ہے وہ ایک دم سے بلائنڈ ہو جاتی ہے اور آپ نیگٹیو سائیڈ پر چلے جاتے ہیں کیونکہ آپ کا رول یہ ہے کہ آپ ٹیم کو انگیج کریں ان کو میٹنگز میں لے کر آئیں ان کو ان سے پارٹسپیشن کروائیں ان سے آئیڈیاز پوچھیں اور ان کی ساتھ ایمپیتھی اور کائننس کا رویہ اختیار کریں نیگٹیویٹی کی طرف آپ نے نہیں جانا اگر ان کا رییکشن سٹرانگ بھی ہو تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ پازٹیو ہو کیونکہ آپ نے تو اپنی ٹیم کو ساتھ انگیج کرنا ہے ان کو کٹھا رکھنا ہے اور ان کو ہیلپ کرنی ہے تاکہ وہ انٹیلیکچولی گروہ کر سکیں پھر ان کی لرننگ کا بہت زیادہ خیال رکھیں ان کی ٹریننگ کا خیال کریں ان کی کیریئر کا خیال کریں کیونکہ اگنیزیشن گروہ اور انڈیویجر گروہ سائیڈ بائی سائیڈ جائے گی اگر اگنیزیشن گروہ کر رہی ہے اور جو آپ کی ٹیم ہے وہ گروہ نہیں کر رہی تو اس میں آپ کا قصور ہے کیونکہ آپ اپنی ٹیم کو ہیلپ نہیں کر سکے کہ وہ گروہ کرتے ہیں تو ان کی اندر جاب ٹریننگ اس پر ان کو ہیلپ کریں ان کے لیے ٹریننگز کا انتظام کریں منٹارنگ سیشن رکھیں خود ان سے بات چیت کریں یہ ساری چیزیں آپ کی ٹیم کو ہیلپ کریں گی جب چیلنجز آ جاتے ہیں تو آپ اپنی ٹیم کی ہیلپ کریں اور فرنٹ پہ رہیں چیلنجز کا مقابلہ کریں آپ کا کام یہ ہے اپنی ٹیم کو پیچھے رکھیں اور سامنے جائیں اور لیڈ کریں اور چیلنجز کا مقابلہ کریں اپنی ٹیم کی بھی مدد کریں ان کو اینیبل کریں تاکہ وہ فیچر کے لیے تیار ہو سکیں آپ کا کام یہ بھی ہے اپنی ٹیم کو ایز ایک فیچر لیڈر کے طور پر بھی تیار کریں اور چھوٹی چھوٹے جو کام ہیں چیزیں ہیں اچیومنٹ سے ان کو اپریشیئٹ کریں اگر کوئی کام آپ کی ٹیم سے غلط ہو گیا تو خیر ہے اس کا خمیازہ بعض اوقات لیڈرز کو خود بگتنے پڑتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی ٹیم پر ڈال دیں کہ یہ آپ کا قصور ہے ٹھیک کہ ان کو بتائیں کہ وہ اپنے آپ کو امپروو کریں ان کو فیڈ بیک دیں ان کو difficult اور constructive فیڈ بیک دیں لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ ان کو ریکنگنائز کریں اپریشیئٹ کریں جب آپ اس طرح کی اپرووچ اپنائیں گے تو آپ دیکھتے گا کہ آپ کی ٹیم کے رویوں میں مصبت تبدیلی آئے گی تو آپ نے ایس ای ڈکٹیٹر ایس ای فیڈل لارڈ کے طور پہ بھی عیب نہیں کرنا ہے لیڈر آج سے پہلے بھی اور آج بھی سرونٹ لیڈر ہیں کہ وہ سرف کر رہے ہوتے ہیں اپنی کمیونٹی کو اپنی ٹیم کو تو آپ نے ایکٹ کرنا ہے ایس ای سرونٹ لیڈر It is how you will become an effective leader اور آپ اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چل سکیں مجھے امید ہے کہ ٹیم لیڈرز اس بات کو غور سے سمجھیں گے اور سنیں گے اور اس پہمل کریں گے اور اپنی ٹیم کی بات کو سننا شروع کریں اور سنیں اس طرح سے لسننگ اس طرح سے کریں کہ آپ understand کر رہے ہیں اور پھر اس کو رسپانڈ کریں تو مجھے امید ہے یہ جو ٹپس ہیں آپ کو helpful ہوں گے اور اگر آپ کو مزید گائیدنس کی ضرور کے تو پلیز آپ ضرور کمنٹ کریں and I will respond to those comments I wish you all the best as a team leader take care of your teams please